بانیان مجلس کی تمام حاجات ہوئی فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہے و مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے کائنات کا اللہ نمازیوں کی عزداری اور عزداروں کی نمازیں قبول فرمائے اس عزت والے دربار کا واسطہ میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس ہے ضرور آمین کہنا میری اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے پڑھ دیں بلندہ اے اجازت محترم جناب خان طاہر خان صاحب اور ان کے خاندان کی نوکری مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرم عالی مرتبت عزت ماء مرشد سکلین شاہ صاحب نے زندگی میں پہلی بار مجھے کسی مائلیس کے لیے حکم کیا ہے اور مجھے حکم یہی تھا کہ ٹھیک بارہ سے ایک آپ پڑھیں گے میں تقریباً پونے بارہ مجھے حاضر خدمت ہو گیا بارال آپ کی اپنی تقسیم میں میں بڑا شرمندہ ہوں اب وقت کی گنجائش اتنی رہی نہیں کہ میں کوئی لمبی مائلیس پڑھ سکوں آپ کے میں پونے بارہ مجھے آیاں میرا بیرون میرے نال بارہ مجھے کہاں بھئی نا لیے اگلی پڑھنی یوں مک ویسی تو ساپنی جاتے ٹھیک ہو اُدھا کیا بڑھ سی جی بٹا زندہ ہوا زندہ ہوا بہن چنگی گھل کی تھی ہاں دے انہوں دا مسئلہ ہے دروت پڑھے ملکے بلندہ ہے اجازت نوکری شروع کر دی جائے اگرچہ وقت کی خجت نے بھی اجازت دی بیٹا ہون نہ بولیں مہربانی کریں ہاش ہاباش اگر ٹائم تھوڑا ہے رجعتوں کا اب شب ملندہ رہی ہوں تو بات تھی گئی میں روڑے ایک میں روڑے ایک میں تیکھوڑے کھڑا آیا اگرچہ وقت کی خجت نے بھی امداد توجہو میرا بیٹا اگرچہ وقت کی خجت نے بھی اجازت دی مگر وہ جان لٹانے پہ ہی مچل دے رہے ساباش ساباش بولیں آہ بچڑا ہائے گری شالہ اے ہاتھ اچھے رامن جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا جی کہا جی اس طرح شالہ اے ہاتھ اچھے رامن ایو ایو میربانی ہے تو آجتے مدفرگڑ خان گڑا لے ہوں حسین اس طرح نے ہم نے اے شوقتو کی گال بیا کرے نہ سلام انہکو میاک ہے اگرچہ وقت کی حجت نے بھی اجازت دی حسین بار بار شمعہ شور کہتے رہے جس کا جی چاہے اٹھ کے چلا جائے اگرچہ وقت کی حجت میں بھی اجازت دی مگر وہ جان لٹانے پہ ہی مچلتے رہے اندھیر رات میں اٹھ کر گیا نہیں کوئی چراغ بجھ بھی گیا تو چراغ جلتے اللہ اکبر پڑا لکھا مندہ بولے میرے رہے پڑا لکھا مندہ بولے ہاں تچاہے جری کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یار کمال ہو گیا میں بڑے عرصے بعد مدفرگڑ حاضر ہویاں کہ میں جان کیوں کہ ہم اسرے پڑھیں دیکھ رہے مولا دی قسم میں جان کیوں کہ ہم پڑھیں میں بولے سن نہیں کہ میں جن چھڑا کے لگا ویسا اگرچہ وقت کی حجت نے بھی اجازت دی مگر وہ جان بچانے پہ ہی مچلتے جان لٹانے پہ ہی مچلتے رہے اندھیر رات میں اٹھ کر گیا نہیں کوئی چراغ بجھ بھی گیا تو چراغ تیرے سنن دی کیا بات تیرے بولن دی کیا بات چل چار میں سے اندھا حکمہ ہی سرکیچ تیرے ٹائم میں کوئی حضر نہیں رہنے دا پہا لیکن تیرے کیا بات تمہیں رضل کر گیا ہوئی میں پڑھی بنیا پدردی محبت داکاس مندائے اچھا ٹھیک ہے پدردی اچھا ٹھیک ہے اولا آپ کو عزت دے جیو سر جیو تُساں جیوو میرے بچڑے جوک جوک جیوو پدردی محبت داکاس مندائے تُساں ویرون آکھے او جانے انہوں نے دا مسئلہ ہے ہی میں آکھی نا اور تو بولی نال لیکن فون بند کر چاہے انہوں نے فون گھن کے بند کر چاہے پدردی محبت دا مہربانی کرے ہیں ویرون پدردی مرد یہ آلے ہیں پدردی محبت دا جی میں کیا کریں تُساں فون نہ سنو نا پدردی محبت داکاس سنے دے بیٹھے ہو تو بولو تو نہیں نا بولو تو میرے نال نا پدردی محبت دا جی فون کو میلے سنے دا بیٹھیں بولتا میرے نال پدردی محبت دا اکاس بندائے تُس شپیاں گلے دا او علماس بندائے تُس یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہے بیرا چنگا ہوئے تاپا دیکھو نہیں آتا وہ نہ بہر رکھا مجھے جڑا گازی دا لو کرے ہی دار ہی دار ہی دار ہی دار آباس جی امد افرگاڈ وہ جڑے بچلے کھڑے ہو جڑے دیوار کھول بیٹھے ہو جڑے اللہ دے گھر بیٹھے ہو کھولو ہائے داری ایتھیں 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 باؤں مہربانی کار ایتھیں باؤں میرے بعد علے بندے کو کیا سنگی نہیں پدردی محبت دا کاس بندہ ہے آپ جلدی ڈیسین لیں آپ کو جہاں بیٹھنا ہے جلدی سے فیصلہ کریں پدردی محبت دا کاس بندہ ہے تو سپیاں کو لیندائیں والم آس بندہ ہے تو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے بھیرا جنگا ہو ویتا ایک ہلپ نہیں ہے کوئی ہے ہک میں ڈواسر جہمت دیونی ہے ہک کام ہو کھائے تو میرا دل تھی گئے وہ کرم تو ہے جے پورا نمان ہوتا تو سمجھ کو زندگی پہلی باری حکم دیتے تو میں ایک گھنٹے ڈیڑ دی وہ پھٹی کی پرداشت کی تھی تو آنے آڈر دے ویچ میں اکھی گال کر رہی ہے جیڑے بندے کو ہے دردہ ماں نہیں آنے جیڑے بندے کو ہے دردہ ماں نہیں آنے وہ بندہ میں گھنٹے سی نہ ایک کہیں تو دردن نہ زیران دا گھارے یہ تکلیف ستے میں نہ ایک کہیں تو دردن نہ ایک کہیں تو دردن نہ زیران دا گھارے بہادر جنگاور دلے ران دا گھارے اوہ ہے درد سینے تے ابباس لہ پے اجامی نے سمجھا اے شیران دا گھارے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرا بیرون جی جی سلام ہاتھ اچھے 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 تُزا کے ولا پڑو میں ہی ٹیم ہے چار مصرے بے پڑ گی نہ اگر برا نہیں من لوتا تائر خان صاحب نال کئی مندے کو کام ہوئے بندہ ملتان دا ہوئے تے کام ہوئے گھو تائر خان صاحب نال تے بندہ یو اکسی نا پیر سے کلین کو آکھو پیر آدھا ہاتھ پوندے ایمیں نا میں کھڑا دا جڑا سیدہ نال کھڑوں دا ہے اندھا ذکر جہان دے ہوندہ ہے رب نال جے کام میں ہی نا سیکھوں ابباس دا ہاتھ او تھو اندھا یہ دے نہیں بولی آدھا جو نے اندھا کیا میں آرے میرے پتران رشار ہوں ہیں میرے بچلے جی من اللہ اکبر اللہ اکبر اندھا اتمہ جیو غازی استانے بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ ہاتھ اچھا رہے محسوس نہ کرتے ہو تو آپ ساری صورت حال دا پتہ ہے میری نوکری ہے میری مجالے بچڑے توی شرمند آتیا کھڑا بھئی ظاہرے میں کوئی سنانا ہے اندروں بولے نا بندہ بھئی انہوں نے مسئلہ ہے ساکھتا سنا اصلا سویر دیائے ویٹھے ہیں ایک لفظے آگہی آگہی ادراک کوں وجدان کوں عرفان کوں سوج بوجھ کوں سمجھان دی توی میری شعور کوں سینس کوں ہاتھ کھولیں آن بچڑا مہربانی تیری ایک لفظے دس ترس دس ترس ہاتھ کوں رسہ دن رسائی دس ترس شعباش ہزارہ سال جی میں میرا بچڑا پہنچ اس میں آردہ سامی ہوئے تو میں کوئی کم اس کا محکنی تھی دی پہنچ جتا ہاتھ آپ پیڑے بنجے ایک لفظے ماورا بالا تر میں کھڑا دا آگہی کی دس ترس ماورا عباس ہے شعباش شعباش پورے شہر دا شکریہ بھائی جی مولا اس طرح میں دیکھ رہے حسین نظیب ہوں نے لدر باگ تو محفوظ رہا بھے میرے بچڑے جی میں کینہ جوانہ بھی خیر ہوئے اوہ یا حسین دتا لیڑا بندہ کھڑے تیلہ سونا ہاتھ چاہی کھڑے مولا اس طرح میں آگہی کی دس ترس مہورا عباس ہے خبردار شاکر دردہ تو نہیں پوچھنا عباس کاؤں نے مرسل سکلیند شاہ تو نہیں پوچھنا عباس کاؤں نے عزیز مجہد تو امداد تو نہیں پوچھنا عباس کاؤں نے اللہ دی کائنات ایک شخصیت ہے یہ کو پتہ ہے عباس کاؤں نے یہ ممبر دیگلا فج میرا ہتھے میں جی تہی جی سا ہوں بندے کو مزفر کرالے دعا کرے سا یہ کو میرا کافیہ سمجھایا بسم اللہ کرام آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے مجھ سے نہیں بس دلے پنتے نبی سے پوچھ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر شاہ لے دوں میں ہاتھ اچھے رہا من یار چھتیاں ڈاڑیاں دیں ہاتھ اچھے سلام انہوں میں نے جی جی انہیں پترہ نہیں خیر ہوئے قیمت مل گئی ہے بھئی سارے بلائے سارے بلائے آئے بڑے اب سے پاندے امداد ہاں ٹھریا کھڑے ایک لفظ یا سنجید قیمت آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے بی بی آپ کو عزت دے بس دلے بنتے نبی سے پوچھ کیا عباس ہے بسم اللہ بسم اللہ آجائیں آجائیں بڑی جگہ ہے آگہی کی دسترس سے ماورا عباس ہے بس دلے بنتے نبی سے پوچھ کیا عباس ہے یہ سہی ہے ذکر حسین میں باوضو کھنا میں چالیس حالج کوئی مہلے سے بغیر وضو کی تیانی پڑی میڈی امام اور رومہ میں کوہ کھائی نماز بغیر وضو دے نہیں تھی میں کلیم امبر باگ تے بغیر وضو کی تیانی گیا میں ذکر حسین تے حضر کی گھڑا ہی تو تے قسم کو نہیں اسلام آباد جی سکس ٹو میرا بچڑا تیری جیو دی قسمیں جشن مگ گیا ہی کافیے تھے اوہ در اردو آلین اصلا سارے آپ آپ بیٹھے ہیں شالہ تو کوئی سمجھا بیتر اتھے میری اصدی داد ٹھی ونی یہ ماورا آپ باس ہے پوچھ کیا مولا اس طرح نے انہیں راضی رہو ہے پوچھ کیا آپ باس ہے میرے نیک رشکایا کبریا کو بھی میرے اب باس پر کب جب علی نے یہ کہا مشکل کشا آئے 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 شدکے جیو علی حق تیری علی کو حق منے دیو حق چاہو حق اچھا حق حق سارے بلو یا بس یا بس یا بس یا بس یا بس اپنی مردینہ علی تو بولے ہو نا میرا چان میں شوقت تھی کہ بھرے مجمج جولی بھیلا کے تیرے گل قیمت پر امنگنا اپنی مردینہ علی تو سارے جوان بولے ہو نا میں کھڑا بھئی وادے بھئی کافیت بولنا ماورا پاس ہے کیا پاس ہے مشکل کشا پاس ہے خود ابو طالب ہوں یا فضہ ہو یا اصغر کی ماں با وفاؤں نے کہا ہے با وفاؤں اللہ اکبر میرے پتران دے ہاتھ اچھے رہا من کیا پاس سارے بولو سارے سارے نمازی سارے ماتمی ہائے دری مولا اسزدین پتران اشار ہوں نے حضر دار یا نصیب یاری نکار میں آگا میں نے کہ تو ہی ملے دا نہیں ہوں تو میں پڑھ دا راستہ میں گڑا رٹا لائے ہوئے وفا بڑھ دی ودی ہائی تیری وے تو شیر پہ پڑھ دی ہی میں وفا بڑھ دی ودی ہائی تے میرا غازی معزد ہائی سخی اب باسدہ صدقہ وفا دی دور بڑھ گئی ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر یار کس میں آردے لوگ بیٹھے ہیں مرے سامنے اللہ اکبر جی بٹا جی بٹا جی جی وہ جی غازی استانے ہیں کدانا جی سخی اب باسدہ صدقہ وفادی طور بن گئی ہے ماوراب باس ہے کیا باس ہے مشکل کشاب باس ہے باوفاؤں نے کہا ہے باوفا اب باس ہے منت کریں نا رہے ہونتے ہیں بے بلائے ہونے حکم پہ لینا عام بندہ نہیں اضاق کریں حسین ہو کے حکم پہ لینا بادشاہ حسین دے پتران دا نکا جیاں کمی ہو کے حکم پہ لینا جیڑا بندہ حسین دے کمی دا حکم سمجھ دے او کو حکم پہ لینا بھی ایک کافی اداعے نہ کریں میں اسلام آباد تے کراچی تے حیدر آباد تے شکاکو تے لندن تے کراچی تے پتہ نہیں کتا کتا داد گھنکے آیاں تے توں نے بولیں تا میرے اندر ارمان رہے سی ماوراب باس ہے کیا آپ باس ہے پہلے لگا ہمیں آباد ماوراب اچھا ٹھیک ہے جنا ماوراب باس ہے کیا آپ باس ہے مشکل کشاپ باس ہے باوفا اب باس ہے سہر چاہ ملنگ جے آگئی تیا کھی جانی مل دی پچھا چاہ سنیاں دی تا وقت سہر چاہ تے میں کوئی شیر دی کیمت رہے سوچ منصب فاطمہ کا پھر سمجھ حباس کو جو دعا سنتی ہے نا اس کی دعا تو کس جنت میں لے آئے ہو پین سکلین شاہ جی کس جنت میں لے آئے ہو اللہ اکبر ہاتھ کھول بیٹا ہاتھ کھول میرے بیٹا میری شہدادی آپ کو اجھے میں ناوکہ نا جتی باری آنکھیں میں پڑھا سوچ منصب فاطمہ کا پھر سمجھ عباس کو جو دعا سنتی ہے نا جو دعا سنتی ہے نا اس کی دعا پاس ہے جی دن دے گھر دی چھاتے اللہ میں گھا دی دا ہکواری ہاتھ چاہوے جو دعا سنتی ہے نا اس کی دعا پاس ہے واندر اس دنیا کو شوقت کھڑا دے کڑھتا جلتا مرتا رہتا ہے عالم کو دیکھ کر آئے 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 شاہ باش شاہ باش جکر نصیبوں بھی بچلا حسین اس تعلیم نے شالہ ہاتھ اچھے رہا ہوں نے پاچھا رادی رویہ ہے کڑھتا جلتا شالہ ہاتھ اچھا رہا نے ایڈیو کھی گلتے لس ہونا ہاتھ چاہتے نے کڑھتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر کافیہ بالکل آمے استعمال اتنا خاص ہے میں توڑ سفر جراتی ویساں کڑھتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر دشمن شبیر کی اب تک سذاب اللہ اکبر اللہ اکبر شالہ ہاتھ اچھے رہا نے شالہ پترانے شاہر ہوگنے بھئی کیا مجمع یار کیا میار ہے ہائی دری بھئی مختار یہ تھا ہی کھڑوں بھی ملانگ یہ تھا ہی میرے موٹے آگے حکم اسروں میں کو پڑھنے بھی کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کہا آئے 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 صدقے صدقے یہ تھا ہاتھ ملکیہ تے غازی دیو چاوے ہائے دری تیرے کلتا ہے بے آتا ہے تیرے ہی نیہان گزار رہے ہونی ہے کڑتا جلتا مرتا رہتا ہے علم کو دیکھ کر دشمن شبیر کی اب تک سدا اب باس ہے وجہ کھئی ٹائم ہے پہ آکا میں رہو نہ رکھی ہی مجمع دیکھیں میں کوئی بندہ نسیڑا ساگھ ہندے سے نہیں بلندہ میں انہوں نے کوئی شکر رکھا ہے بینہ بڑا مشکل ہے بڑا مشکل بینہ ہاتھوں کے لنگر بانٹنا یا خدا اس عمر پر قادر ہے صدقے 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 سلام بھی دے میرے جی اے چہرے سلامت رامن آئے داری استاد یہ میڈی دن ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل بینہ ہاتھوں کے لنگر بانٹنا یا خدا اس عمر پر قادر ہے یا اب بوانہ ہر دشمن حسین کوائنڈاس مظفرگڑ مرکز جھ کھڑو کے بیر سکلین شاہدہ حکم تھے شوکت رضا شوکت چالی سال شیعہ کون دینوں کے کرنے اللہ کئی مات میں دیجوتی طرح لکھیا ہوئے شوکت رضا تے ممبر تعلان کھڑا کرنا شاہ سے الفت اور عداوت کا سلح سمجھا ہے تو ہر مورخ مانتا ہے شیمر تھا عباس ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھین مہینے آتی رہی ہے میں تو آلیاں چادران دی جام میں نہ مولا تیار خان صاحب کو بھئی عزت دے جی میں صد کے بنے آدادار جو ہوں سندھ کی آداداری اج گزر گئی ہے شاہ اللہ یہاں قدی خیر ہو امداد چھین مہینے دھی علی دی آدھی دیئے میں تو آلی چادر دی دامنا مسلح تھے بیٹھیے ہی تھی علی دی جانا خیم خبر آئیے بغیر بازوان دے عباس لہے گی بیٹا محسوس نہ کریں تو جوانے تائیں ہائی نہیں کی تھی میری پریشانی ہے بے میں کو بانی با میں تیار خان صاحب ان میں کو پیر سکلائن چاہ کے سامنے سامنے سجے کبے سید آدھے بے ٹھن میں کنیز تھا پترا میں تا بیٹا کوشش کی تھی میں گزر بنیا تائیں ہائی نہیں کی تھی تو میں گوڑاس ہائی جو نوی کی تھی بغیر بازوان دے زین توں بندہ لہن دے یا ڈھان دے ایک واری ہائی کرنا ایک واری ہائی کرو جا لیڈی دو کو آئیے راضی تھی جی میلا بچڑا اوکلا نرو میں دیاں دیکھا جو منے سلامی ڈھائی منٹ میں بھی آپ بڑھنے ادھا منٹ ایک جملہ سون ڈھو منٹ دی ایک روایہ سونتے مک گئی خیمے خبر آئی بغیر بازوان دے اب باس لہ گئے خبر سون کے تڑپ کے اٹھئے مسلط دھی علی دی پیر سے ادھا منٹ نوکر کو ڈھکھائے تڑپ کے اٹھئے دھی علی دی مسلطے لالا پرانہ عزدہ داری برکہ سیرو جھن کے زمین تیار بسے فرگاڑا لیا تے کو میری گال سمجھ آگئے یتتا ہے سارا دی رومنے حبش دی ملکہ برکہ چاہ کے آلیہ دے سیرت کرن لگی میری سین فرمائے اممہ رہن دے ہون لہ گے میرے برکے دنہ یباس آئی جلے آپ باس ہاں 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 ہاتھ پیارا نہ کرنا ہاتھ پیارا نہ کرنا علیہ دی فرمائے اممہ رہن دے جی جی ہاں ہیدہ نادہ داری ساباش سلام بزرگاں کو میں صدقے ہو میلے بچڑے ہو ماتم کرنا لے علیہ دی فرمائے اممہ رہن دے ہون لہ گے میرے پاس عزیزان پڑھنے بیٹا جی میں معافی چاہنا ممبر دے پڑھے آویں دے اب باس فرمایا میری لاج خیمے نہ چاہویں میں کوئی توالی دھی تو شرم آن دی ہو سی گئی کتاب اچھا میں کوئی آخری بندہ نہیں ہو سی تب جنہ داکر پڑھے ہونا پڑھے آو سی میں عرب امان مسکت قطر قوید ابو زیبی کربلا شام نجف کوم پاک مشہد پاک کتابہ کٹھیاں کیتی ہیں میں چونتری کتابہ کٹھیاں کیتی ہیں صرف سرکار ابباس تھے اردو فارسی عربی اٹھارہ انہی لکھ دی گھٹ تو گھٹ میں کتاب کی دیئے میں ذکر حسین تے ہاتھ رکھی گھڑا میں کئی کتاب اچھ نہیں پڑھے آ بھئے ابباس آکھ کیا ہوئے میں کہ تواری دھی تو شرم آ دیئے وقت حسین لاش کیوں نہیں چاہتی مجبوری کیا ہی چاوہ قرآن میرے سیرتے رکھ ہمیں کو غازی دی رو دیتے گھنجل میں ہاتھ رکھ آکھن کو تیاراں شیعہ قوم دی بھو پڑی شخصیت سرکار علامہ کلباسی فرمائے ابباس بغیر بازوان دے زین تو لٹھے کتے شمر اعلان کی تے جائیں علی تو بدلا گھنڈا ہوئے علی دا پودر لہ گئے تے ہاتھ کائے نید جڑا باؤں امیرے اوکو بلکل چھٹیے یہ کو حائے کرنے نہیں آدھا اوکو بھو پڑی شوکا دھوکو میں میرا وہ بندہ ضرور ہائے کرے جی میں نے بچڑا ادھا میٹر میں بھی آپ نے کہ موں سارا بھرے آپے ہنجوں انال بزرگ دا ہیدہ نہ آدھا داری ہے اے ہیدہ نہ آدھا داری ہے چیرے ہنجوں انال بھرے پہ ابباس زین تو لہ گئے تے اندھے ہاتھ کائے نید دا لکھ رل کے مارنا شروع گی تے ابباس کھوں بچڑا میں کو معاف کریں دا لکھ رل کے مارے ابباس کھوں تیر آلے تیر مارے نیزے آلے نیزہ مارے خنجر آلے خنجر مارے پتھر آلے پتھر مارے ایمم برد گلافج میرا ہتھے میں کو مرد اکل منظیر میں تھی جو میں کوڑ مارا تمہیں نہ کریں تمہیں آنے تے ابباس جانے اتنا مارے پندے ہیں ابباس کھوں ساتھ واری حسین کوشش کی تھی ہے بیرا دل آس شامہ مجبوری بڑھ گئی حسین حق لے دا گے ابباس بڑھی دا گے حسین حق لے دا گے ابباس بڑھی دا گے نہیں آدماتم سرد لے کر خیمے مو کر گئے دنالی آبینی مجبوری ہے اوہ قاسمی قابل ہائی بھئی میں چادر ہائی بھئی میں چکا ہائی بھئی میں چکا ہائی بھئی میں